را دے گرو گرن صاحب میں بھی کہا گیا لکھو چوراسیح بھرمتیا دولب جنم پائی ہوئی نانک نام سمالتون سو دن نیڑا آئی ہوئی چوراسی لاکھ یونیوں میں بھٹکنے کے پشچار کہیں یہ منوش شریر ملا ہے اس لیے نانک جی کہتے ہیں کہ اے منوش تُو نام کا سہارا لے لے پتہ نہیں پھر اگلا کشن ملے نہ ملے جلدی جلدی اپنا کام بنا لے قرآن شریف میں بھی کہا گیا ما خلق تل انس وزن اللہ لے آبدون خدا نے انسان کو اپنی عبادت کرنے کے لیے ہی پیدا کیا ہے یعنی بید سے لے کر رامائن تک ہر گرنت منوش شریر کی اور اشارہ کر رہا ہے کہ منوش شریر پا کر اور ترنت بھگوان کو جانو چوراسی لاکھ پرکار کے شریر ہیں جن میں سے ہزاروں آپ دیکھتے بھی ہیں کچھ بھوچر کچھ جلچر کچھ کھیچر کچھ ادبھیج کچھ جرائیج کچھ انڈج ان سمست شریروں میں ہر گرنت منوش شریر کی اور ہی اشارہ کر رہا ہے کیوں اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں سمپونڈ وشو کو تین ککشاؤں میں دیوائیڈ کرنا ہوگا ویبھاجت کرنا ہوگا تین پرکار کے جیو ہوتے ہیں نمبر ایک جڑ جیو نمبر دو منوش شیطر چیتن جیو نمبر تین منوش جڑ جیو مانے یہ جو ورکش لطا پیڑ پودھے آپ دیکھتے ہیں نا یہ بھی جیو ہے ہماری ہی طرح چھوٹے نہیں کم نہیں ہو سکتا ہے منوش شریر سماپت ہو جانے کے پشچات ہم لوگ پیڑ بن جائیں آپ لوگ کہیں گے ہم کیوں بنیں گے پیڑ بننا پڑے گا اگر کانون کے حساب سے نہیں چلیں گے تو بننا پڑے گا اور انت بار ہم ورکش بن چکے ہیں دوسرے ہو گئے منوش شیطر چیتن جیو پشو پکشی اتیادی تو جڑ جیووں کا بھوگتا ہے یہ منوش شیطر چیتن جیو یعنی پشو پکشی ورکش اتیادی کو اپنا آہار بناتے ہیں تو جڑ جیو بھوگ ہو گئے اور تیسرا ہے منوش شیطر یہ ایسا چیتن جیو ہے جو جڑ جیووں کو بھی بھوگ بناتا ہے اور جتنے منوش شیطر چیتن جیو ہیں ان کو بھی بھوگ بناتا ہے شیر کو کٹ گھرے میں بند کر کے اس سے روپیا کماتا ہے منوش شریر میں تو اتنا کمال ہے کہ یدی منوش چاہے تو وہ دیوتاؤں کو بھی داس بنا سکتا ہے جیسے آپ لوگ بندروں کو نچاتے ہیں ساپوں کو نچاتے ہیں ہنٹر کے ڈر سے شیر سے کھیل کرواتے ہیں ایسے ہی سوارگ سمبندھی شدھیاں پرابت کر کے آپ دیوتاؤں کو داس بنا سکتے ہیں ہمارے یہاں بہت سے ایسے منوش ہوئے ہیں جن کے یہاں سوارگ کے دیوی دیوتا اندر اندر ورن کبیر وائیو اگنی سور چندرمہ یمراج سب نوکر تھے راوان کے یہاں سب نوکر تھے اور اس منوش شریر میں تو اتنا بڑا کمال ہے کہ منوش بھگوان کو بھی داس بنا سکتا ہے آدھی پوراڑ میں بھگوان ارجن سے کہتے ہیں گیتوا چمم نامانی بیچرین ممسن ندھاؤ اتبرا بیمی تے ست्यم کریتو ہم تس ی چار جن ہے ارجن گیتوا چمم نامانی جو نرنتر میرے ناموں کا حردائے سے گان کرتے ہیں بیچرین ممسن ندھاؤ جو نت مجھ میں ہی بیچرن کرتے ہیں اتبرا بیمی تے ست्यم میں تجھ سے ست کہتا ہوں کریتو ہم تس میں ایسے بھگتوں کا یعنی ان کا داس بن جاتا ہوں کرتوا حریم پریم بھا جم پریعورگ سمن وطم بھگتیر وشی کرو تیتش شری کشنا کرشینی مطا بھگتی رسامریت سندھو یہ بھگتی ایسی چیز ہے کہ بھگوان کو بھی آکرشت کر لیتی ہے داس بنا لیتی ہے بھاگوات میں بھگوان شری کشنا ادھاو سے تو انیکو ستھلو پر بولے ہی ہیں دروازہ جی سے بھی کہتے ہیں اہم بھکت پر آدھینو میں بھگتوں کے آدھین ہو جاتا ہوں سادھو بھیر گرست آپ کہیں گے کہ بھگوان ہمارے تو داس نہیں بنے تو بھگوان کو داس بنانے کا جو طریقہ ہے وہ آپ نے نہیں کیا ہوگا اور بھگوان ایسے پرتنتر نہیں ہوتے جیسے سنسار میں آپ اپنے گروہ کے پرتنتر ہو جاتے ہیں آپ کہیں گے ہم بھی گروہ کے آدھین ہیں ہم ایسے آدھین نہیں ہے ہمارے من میں آتا ہے ہم گروہ آجیا کا پالن کرتے ہیں من میں آتا ہے نہیں کرتے اور اگر کوئی کہے کہ یدھی تم گروہ آجیا کا پالن نہیں کروگے تو گروہ جی تمہیں ستسنگ سے نکال دیں گے نکال دیں گے نکال دیں لیکن بھگوان تو صدا کے لیے انمت کال کے لیے بھکتوں کے داس بن جاتے ہیں اسی لیے تو بھکت بھگوان کو چیلنج کرتے ہوئے کہتا ہے کی ہست مُتکشپ्य یا توسی بَلَا دْکِشْنَ کی مَدْبُتَمْ زَرَا سْوَارْتْ حَانِی ہوئی چیلنج کے آدھین ہو جاتے ہیں آپ کہیں گے ہمارے آدھین کیوں نہیں ہوئے تو کوئی بھگوان کو داس بنانے کا جو طریقہ ہے وہ تم نے نہیں کیا ہوگا میں تو یہاں تک کہہ سکتی ہوں چیلنج کے ساتھ کہ ایک پشو کو ایک جانور کو داس بنانا کٹھن ہے لیکن بھگوان کو داس بنانا اتنا بھی کٹھن نہیں ایک بھرکش سے پھل توڑ کر کھانا کٹھن ہے ایک بھرکش ہے اس میں پھل لگا ہے بھرکش بچارہ کچھ بول نہیں رہا ہے اس کی طرف سے آپ آئیے کھائیے لیکن کیا آپ چیلنج کرتے ہیں کہ آپ اس پھل کو توڑ کر کھا لیں گے آپ کہیں گے ہاں ہم چیلنج کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے کیوں آپ پیڑ پر چڑھے پھل توڑنے کے لیے آپ نے ہاتھ بڑھایا لیکن آپ گر پڑ لوگ چائے کا کپ اٹھاتے ہیں موہ سے لگایا گھٹ کیا ہوا ہارٹ فیل ہو گیا لیکن بھگوان کو داس بنانے کے لیے نہ کہیں چڑھنا ہے نہ کہیں چلنا ہے نہ کچھ توڑنا ہے نہ سٹکنا ہے کیول سنکلپ کر لینا ہے کی تُو ہی میرا ہے جس دن جس کھڑ ہمارا یہ سنکلپ ہو جائے گا کی بھگوان ہی ہمارے ہیں اسی کھڑ سے بھگوان کو ہماری داستہ کرنی پڑے گی تو اس منوش شریر میں اتنا بڑا کمال ہے کہ جتنے مایہ دین جیو ہیں ان کو بھی اور مایہ کے جو ادھیکش ہیں بھگوان ان کو بھی یہ منوش داس بنا سکتا ہے تو ایسی اس شریر میں کیا بشیش بات ہے ہیتو پدیش میں بتایا گیا آہار ندرہ بھایا مائی تھو ننچ سامان्य میتت پشو بھیل نران آہار ندرہ بھائے اور وشہ بھوگ یہ چار چیزیں منوشیوں میں اور پشووں میں برابر ہیں لیکن میری رائے میں یہ شلوک کچھ کم ٹھیک ہے میں تو ایسا سمجھتی ہوں کہ سات عرب کی جنتہ میں شاید سات ہزار منوشی بھی ایسے نہ ہوں گے جو پشووں کے برابر آہار ندرہ بھائے اور وشہ بھوگ کرتے ہوں سرپرثم ایسے ہی مت کھانا تو پھر اس کو چھوک کر بھگھار کر مرچ مسالے ڈال کر سب ویٹیمنز کو مار کر تب کھانا کیوں آجی ہم کوئی پشو ہیں جو ایسے ہی کھا لیں آخر ہم منوشی ہیں جیسا ہماری زبان کہتی ہے ہم ویسا کھاتے ہیں اور یہی کارن ہے کہ چھوٹی چھوٹی عمر میں ہم لوگوں کو بھینکر بھینکر روگ لگ جاتے ہیں یہ منوشی ہونے کا ایڈوانٹیج ہے کہ ہم آہار کو بگاڑ کر کھاتے ہیں اور ندرہ دیکھئے یہ پشو پکشی کم سوتے ہیں اور سمیہ سے سوتے ہیں منوشی لاکھوں روپیہ کماتا ہے چین سے سونے کے لیے لیکن سونے کا کوئی نیم نہیں من میں آیا نو بجے سو گئے من میں آیا دس بجے سو گئے باتیں کرنے لگے تو صویرے کے چار چار بج جاتے ہیں سونے کا کوئی نیم ہونا چاہیئے آجے ہم کسی نیم ویم کے چکر میں نہیں پڑھتے جب من میں آتا ہے سو جاتے ہیں اور بھے ہم لوگوں کو ہر سمیل ڈر ہے بھے اے ادھر مت جانا ادھر کا ایریا بڑا خراب ہے ارے اندھیرے میں وہاں مت جانا لیکن یہ پشو پکشی ان کو کوئی وشیش بھے نہیں اندھیرہ ہو اجالہ ہو اپنا تھاٹ سے گھومتے رہتے ہیں اور وشیبھوگ کو بگاڑتا ہے ان کو بھگوان نے سوابھاوی جان دیا ہے دیکھئے بندر کا بچہ کس پرکار سے پیڑ پر چڑھتا ہے منوش سیکڑوں وش بھی سیکھے پریتن کرے اس پرکار سے چڑھ نہیں سکتا اچھل اچھل نہیں سکتا تُو بھڑوی جاندو گھر تُو بھڑوی جاندو گھر بھڑوی جاندو گھر تُو بھڑوی جاندو گھر تُو بھڑوی جاندو گھر تُو بھڑوی جاندو گھر ہاں اوڑے جاندو گھر رادھے اوڑے جاندو گھر رادھے اوڑے جاندو گھر رادھے اوڑے جاندو گھر شام تُو بھڑوی جاندو گھر اوڑے جاندو گھر شام تُو بھڑوی جاندو گھر تیرا روم روم جادو کی پیٹاری نتور تیرا روم روم جادو کی پیٹاری نٹور 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 تُو نے لوٹے جادو کری بڑوں بڑوں کے بھی گھر تو نے لوٹے جا دو کری بڑوں بڑوں کے بھی گھر